بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرینز آپ دیکھ رہے ہیں فارمنگ ٹی وی اور فارمنگ ٹی وی سے میں ہوں ظاہر دوستوں آج آپ کے سامنے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ پیچھو ہوں جس میں آج ہم بات کریں گے ڈک کی فیڈ کے بارے میں اور چکس کی فیڈ کے بارے میں کہ جو بگ ڈک ہے ان کو کیا کھلانا چاہیے اور ان کے جو پیدا ہونے والے بچے ہوتے ہیں جو ڈی اولڈ ہوتے ہیں یا ایک ویک کے ہوتے ہیں تو دوستو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے تمام نئی آنے والے لندران سے گزارش ہے کہ وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی لگے بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو بزاریہ نوٹفکیشن آپ تک پہنچ سکے دوستو یہ سکرین پر جو آپ ڈک دیکھ رہے ہیں یہ تقریباً دو دن پہلے ہی ہم لے کے آئے ہیں اور یہ ابھی جو ہے پریڈ کر رہے ہیں اور کچھ ہی دن میں یہ انڈے دینا سٹارٹ کر دیں گے تو ہم نے سوچا کہ آپ کے ساتھ ان کی جو ہے ایک شورٹ سی ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کریں اور آپ کو یہ بتائیں کہ آپ جو ہے اپنی ڈک جو بڑی ڈک آپ نے رکھی ہوئی ہیں ان کو وہ کھانے میں کیا پسند کرتی ہیں اور اگر ان کے چکس آپ کے پاس کوئی پیدا ہوتی ہیں تو ان کو سٹارٹر میں سٹارٹر فیڈ آپ کون سی دے اور کون سے چیزیں آپ استعمال کریں نہ سکیں دوستو جو ہمارا تجربہ ہے اس کے مطابق یہ ہے کہ جو بھی آپ کے پاس اگر چکس جو بتک ہوتا ہے وہ پیدا ہوتا ہے تو اس کو شروع میں پہلے تو یہ ہے کہ ایک سے دو دن آپ اسے کچھ بھی نہ کھلائیں بہتر یہ ہی ہوگا کہ جس انڈے سے وہ نکلا ہو وہ خود اس کو یعنی کہ انڈے کو کھائے وہ اس کے لئے بہت زیادہ ضروری اور انرجی والا ہوتا ہے اگر دو دن کے بعد آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ یا تو کوئی دلیا بنوالے گندم کا یا پھر آپ جو ہے تندور کی روٹی جو ہے جو موٹی والے ہوتے ہیں وہ آپ نے لینی ہے اور اس کو پانی کے اندر بھگو کے اپنے چکس کو کھلانی ہے اور اس کے علاوہ جو ہے جب جیسے جیسے آپ کیا چکس انکریز ہوتا جائے تو آپ جو ہے اس کی جو مارکیٹ سے فیڈ ہے فورٹین نمبر وہ بھی آپ یوز کر سکتے ہیں اور گریلو جو ہے مکہی وغیرہ استعمال کر سکتے ہیں مکہی وغیرہ